مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جبکہ میری والدہ کہتی ہے کہ اتنے روزوں کا پائدہ نہیں ہے صرف پیر جمعیرات کو رکھو بھائی اتنی قوتیں آج کل نہیں ہیں کہ ڈیلی روزے رکھے جائیں آپ واقعی روزے سے مر جاؤ گے آپ تو اتنا اپنے آپ کو صحت کو خراب کر دینا کہ اس سے موت یا بیماری ہو تو یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے تو روزانہ ڈیلی زندگی بھر روزے نہ رکھیں آپ بعض صحابہ نے رکھے ہیں مگر وہ بھی آخر عمر میں پھر ان کو ندامت ہوئی پھر نہیں رکھے جا رہے تھے کیونکہ ایک نیکی جب انسان کنٹینیو کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو اتنی کی عادت ڈالیں جتنا ایفورٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو تین طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے رکھیں ضرور بلکل آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے عربوں میں رواج ہے عام لوگ بھی رکھتے ہیں علماء بھی رکھتے ہیں ہمارے نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے یہ غلط ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے تین روزے رکھو ایامِ بیز کے روزے کہا جاتا ہے جن کو یعنی چاند کی تیرہ تاریخ چودہ تاریخ اور پندرہ تاریخ یہ ہر مہینے کے تین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں کیونکہ ایک روزہ دس کے برابر ایک نے کی دس کے برابر نہ تو تین روزے تیس کے برابر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے اس کی ترغیب ہے تو یہ بھی رکھ لیا کرو پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا ایامِ بیز میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا گریبی ہو جائے گی جیسے پیر کے دن تیرہ ذلح جا گئی تو تیرہ کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایامیں یعنی ایک طریقہ ایامِ بیز کا دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایامیں بیز کا بھی اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے دو روزے جو کینسر کے سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر وہ بتاتے ہیں کہ دو دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے کینسر نہیں ہونے دیتی اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ دو دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے دو دن روزہ بہت اچھا ہے سمجھتے ہو تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سمو سے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن تو ہفتے میں دو دن روزہ کیا کرتا ہے وہ بھوکا رہ رہ کے انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں سمجھتے ہو تو یہ فائدہ مند ہے کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور بھی شگر کے لیے بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے صحت کے لیے نہیں رکھنا تیسرا روزہ کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن کوئی مہینہ متعین کیے بغیر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض افعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ رکھنا شروع کرتے ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں رکھے جا رہے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں چھوڑنا شروع کرتے ہیں پھر کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں پھر موڑ ہوا پھر پیدر پہ روزے پھر موڑ ہوا پھر چھوڑیں تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہوگی ابھی ہمیشہ کھائیں گے پییں گے اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہ کریں گے تو یہ بھی اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے اور اگر کسی نے بہت زیادہ فنٹر بننا ہے بہت نیک بننا ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے زندگی بھر روزہ رکھا کیسے ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ یہ سب سے بہتر روزہ ہے کیوں حدیث میں وجہ نہیں بیان کی اس کی کیوں بہتر ہے لیکن اس کی ایک سرسری غور سے ایک ٹیکنیکل وجہ سامنے آتی ہے بتا دوں وجہ دیکھو روزے کا بنیادی مقصد ہے روحانی طور پر خود کو طاقتور بنانا جسمانی طور پر کمزور کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے سمجھتے ہو اگر آپ ڈیلی روزے رکھتے رہو گے ڈیلی تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے چلو گے لاغری کے ساتھ بات کرو گے بڑی ویکنیس ہوتی ہے ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے ہمیں تلویل می کے دور میں دن جوش شڑا تھا ہم نے گرمیوں میں دے مار ساڑھے چار روزے رکھنا شروع کیے گرمیوں کے روزے تھے میں اتنا باریک ہو گیا تھا اتنا باریک کہ محلے والے کہلیں بھئی کیا ہو گیا ان کو غائب ہونا شروع ہو گیا تھا تو وہ بعض دفعہ انسان پر غلبہ ہوتا ہے نا تو یہ پھر اس سے انسان میں چڑھ چڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے بہت زیادہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یار میں بات بات پہ لڑ رہا ہوں لوگوں سے پڑے کر رہا ہوں غصہ کر رہا ہوں لڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے کمزور آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے لڑنے کی پاور اس میں ہوتی نہیں وہ جذبات سے یہ گلے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اگلا تھوڑا سا مکہ دکھا دے تو یہ ڈر جاتا ہے یہ تو کمزوری یہ ایک ہے عیب ہے جان کر کمزوری تو کنٹینیو روزہ رکھنے سے بار بار مسلسل آپ رکھتے ہی چلے جائیں گے تو روحانی قوت تو بڑھتی ہے لیکن جسمانی قوت کمزور اور روحانی بھی بہت زیادہ نہیں بڑھتی وجہ اس کی ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے روحانی قوت بڑھتی ہے نفس کی مخالفت سے اپنی چاہتوں کی مخالفت سے تو جب آپ رکھتے 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 عادی ہو جاتے ہیں تو وہی آپ کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے کوئی الگ سی چیز نہیں لگتی آپ کو آپ کا پتہ ہے بھئی میں نے صبح چار بجے کھانا کھانا ہے پھر افتاری کے وقت کھانا ہے یہ روٹین میں آگئی نا ایک چیز تو ایک دن روزہ ایک دن چھوڑا ایک دن روزہ ایک دن چھوڑے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دن روزہ ہے اگلے دن ریکووری ہو جاتی ہے کھائیں گے آپ پییں گے آپ کا جسم کمزور نہیں ہوتا لیکن ٹینشن اتنی ہے نا کہ کر کے دیکھو پتا چلے گا کیونکہ انسان آدھی نہیں ہوتا روزے کا صحیح سمجھ میں آرہی ہے بات اب دیکھو روز آنا روزہ رکھنا ہے نا تو تھوڑے دن میں عادت ہو جاتی ہے جیسے رمضان میں ہمیں عادت پڑھ جاتی ہے نا دس پندرہ روزوں کے بعد آئے یارے صبح اٹھنا ہے یہ تو روٹین کا ہی قصہ ہے ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑا جیسے وہ والا والا واقع ہے نا ابھی بتاتا ہوں میں ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑا اب دوبارہ اگلے دن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حقیقت ہے کیونکہ آپ نے کل پراتھا کھایا تھا چائے بھی پی تھی گھڑکا بھی ٹائم پہ سٹے مٹے بھی نسوار بھی سب چیزیں ہوں گئے اب دوبارہ یار یہ مشکل ہوتا ہے تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت سخت ہوتا ہے تو روحانی قوت بہت سویٹ کے ساتھ بڑھتی ہے اپنی چاہتوں کی مخالفت سے قوت بڑھتی ہے نا روحانی تو چاہتوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے آدمی کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا بہترین ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جب چاہوں گا کھانا چھوڑ دوں گا جب چاہوں گا کھانا شروع کر دوں گا اور صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ روزانہ تین ٹائم کھانا کسی کتاب میں نہیں لکھا فائد امان بلکل بھی نہیں ہے تو ایک دن روزہ رکھیں گے ایک دن کھائیں گے آپ بلکل فٹ فٹ رہیں گے اور اچھے ہو جائیں گے جسمانی لحاظ سے لیکن دل کی چاہت کی ایسی مخالفت ہوگی کہ آپ بہت تکلیف میں ہوگے لیکن اس سے آہستہ آہستہ آپ کو خواہشات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی آپ کے ہاتھ میں ہوگا بھئی میں جب چاہوں گا کھا سکتا ہوں جب چاہوں گا روزہ رکھ سکتا ہوں ورنہ ورنہ نورمل آدمی سو دفعہ سوچتا ہے یار رکھوں کے نہیں رکھوں رکھ کے پھر پشتار ہوتا ہے یار اچھا بھلا کھا لیتا تو اچھا تھا آپ چائے دیکھ کے کبھی دل چاہتا ہے کبھی بریانی کے خوشبو آتی ہے تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں لیکن اتنا مشکل کام ہے سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو پیر جمعیرات کا رکھ لیا کرو اور صحیح ہے نا آیا میں بھی اس کے رکھ لیا کرو کافی ہے وہ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کے وہی لطیفہ ہوا یاد ہے نا وہ نہیں میں نے بتایا تھا کہ میری ایک زوجہ گلشن اقبال میں ایک ہاکس بے روڈ کی طرف تو میں ایک دن گلشن اقبال میں دوسرے دن کتنی دور ماری پور ہاکس بے روڈ تو ایک سٹیٹ ایجنٹ ہے ہمارے دوست انہوں نے مجھے بس میں سوار نہ دیکھا یار بہت درس آتا ہے ایک دن آپ یہاں دوسرے دن وہ ادھر میں نے کہا مجھے درس آپ پہ آتا ہے ایک دن یہاں دوسرے دن بھی وہاں تیسرے دن بھی چھاہا ایک سال دو سال دس سال ہو گئے یار بس کرو یار تو جب بھی میں یہی کوئی بات کرتا ہوں ایک دن روزہ ایک دن ناگت تو مجھے وہ ایک دن یہاں ایک دن وہاں یہ والی بات یاد آجا دے تیسرے دن